الحمدللہ السلام والا قامام سید الانبیاء والموسلین لا سیمن نفذ بالبشر بعد الانبیاء بالقور الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب لئے السلام والا آلہی واسحابہی و اہل بیتہی و عطرتہی و عشیرتہی اجمعین اما بعد فول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت بخل العلم قائما بالقست لا الہ الا ہوا العزید الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم روف الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسریما اللہم صلی علیہ وسیدنا اولینا محمد وعلا آل سیدنا اولینا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا سیدی حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہم مختلف مراحل سے گزرے اور یہ بزم محبت بزم عرفان جن احباب نے سجائی بزم حسینیہ کے وہ لوگ جو اس بزم کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خیراج پیش کر رہے ہیں میں انہیں تہدل سے ہدیہ نیاز اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں یقینا یہ وہ روشنی ہے جس نے اس دنیا کے اندر بھی میری بقا کی زمانت بننا ہے اور آخرت کے اندر بھی تو میں دعا گو ہوں بزم حسینیہ والوں کو یہ توفیق تا قیام قیامت ارزانی فرمائے نسل در نسل یہ حسین پاک علیہ السلام کا فائدان جاری اور ساری رہے جو احباب ہمارے ساتھ مسلسل وابستہ رہے تشریف لاتے رہے میں ان کا بھی تہدل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے تشریف لا کر میری بھی حوصلہ افضائی فرمائی عزبزم حسین میں اپنا نام بھی لکھوایا تو یہ شب اپنے محل اور اپنے پیغام کی عظمت میں بہت اہم ہے تو اس شب کی اہمیت کی عظمت کے حوالے سے چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا جو ہمارا پہلا مطالعہ ہے اس مطالعے سے بابستہ کچھ وہ حقائق جو نتیجہ خیز ہیں اور ساری گفتگو کا وہ مصدر ماخص اور ساری گفتگو کا وہ مبارک نتیجہ ہے ہم اس پر پہنچیں تاکہ ہمارا بیٹھنا آنا جانا وقت صرف کرنا یہ محض خیال آرائیوں تک نہ محدود رہے جذب اور ذوق تک محدود نہ رہے زندگی کی ہمیں وہ خیرات ملے جس زندگی کی روشنی کے لیے قرآن نادل ہوا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں نصیب ہو دعا ہے اللہ تعالی ہماری ہم سب کی اس حاضری کو عقیدت اور محبت کو قبول فرمائے اور بارگاہ حسین میں ہمارا یہ حدیہ نیاز پیش کر دیا جائے یقینا یہ محافل ان کے حضور پیش کی جاتی ہیں ہمارے بزرگ شاعر اور گزرے ہیں بڑے معروف انہوں نے حضرت مولا حسین علیہ السلام کی حرمت معابضات پر ایک قطع کہا تو دل میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے یا وہاں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا تو وہاں جن لوگوں کو حضور عظمت رحمت میں حاضری کا شرف ہوتا ہے انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا کہ مولا حسین پاک بزم نور کے اندر جتنے بھی کسی کی محبتوں کے جذبے وہاں موجود تھے شیر و سخن کی گفتوں گوب کی صورت میں شیر و سخن کی صورت میں وہ کاغذوں پر لکھے ہوئے ہیں اور ایک کاغذ کو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر لہر آ کر فرمایا یہ میرے نصیر الدین کا شیر ہے میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہمارے جذبوں میں وہ تبانائی تو نہیں خیالوں میں وہ تہارت تو نہیں لفظوں میں وہ تمکنت تو نہیں کہ ہم اس انداز کا کوئی نیاز پیش کر پائیں لیکن وہ یوسف کے خریداروں میں ایک سوتر کی اٹھی لے جانے والا جذبہ تو ہم رکھتے ہیں نا اور کچھ نہ صحیح ان کے نام لے وا تو ہیں نا تو ہمارے لئے ان کا نام ہی زمانت ہے کافی ہے تاہم آج کا علمان بڑی حساس نوعیت کا ہے ایک تو ہم جتنا کچھ بیان کیا ابھی تو ایک تعلق کو بیان کیا کہ حسین کا قرآن سے تعلق کیا ہے اور قرآن کا حسین سے تعلق کیا ہے ابھی میں اس تاریخ پر نہیں اترا جس کا تسلسل آغاز عالم عمر سے ہوا ہے حسین کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں آ کر اس سفر کی انتہا ہوئی پھر اس سفر کے نتائج کے جو برکات ہیں ان کی انتہا کے لئے کون سے دائرہ کار ہے یہ ایک تفصیل طلب مراحل ہیں اس پر تو ہزاروں گھنٹے بھی تھوڑے ہیں زندگیاں تھوڑی ہیں حسین میں نے کہا تھا کہ محضر شخصیت نہیں اللہ کی مشیت کا کوئی خصوصی احتمام ہے تو اس تعلق کی عظمت میں ہم نے یہ آٹھ دن گفتگو کی تو آج اس کا ہم نتیجہ پیش کرنا چاہتے ہیں خدا زلجلال نے اس نظم کائنات کو مربوط کیا ہے ایک رابط زابط کے کہا شہد اللہ انہو لا الہ اللہ لوگو انسانیت کی بقا بہمی احترام محبت خوبت اور سماج معاشرت کا تسلسل زندگی کی برکات زندگی کی عظمت لا الہ اللہ سے ببستہ ہے لا الہ اللہ محض کلمہ نہیں ایک میکنیزم ہے انسانیت کے لئے پوری انسانیت کی وحدت کے لئے لا الہ اللہ اب جو پڑھتا ہے اسے عرف میں مسلمان کہہ دیتے ہیں حالا کہ مسلمان ہونا بہت آگے کی بات ہے پڑھنے والوں نے بڑی مرتبہ پڑھا قرآن کہتا ہے وَمِنَنَّا سِمَيَّقُورُ عَابَنَّا بِاللَّهِ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لا اللہ پر قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ یہ چھوٹ بولتے ہیں لا الہ 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 پڑھ کے چھوٹ بولتے ہیں جب تک لا الہ الہ من میں نہیں اترتا حرمت کردار بن کر اپنی زمیداری نہیں نبھاتا لا الہ الہ پڑھنے والا اس کا لا الہ الہ پڑھنا بیکار ہے کوئی حقیقت نہیں ہے تو لا الہ الہ کردار کی زندگی کا نام ہے اخلاق کی حربت کا نام ہے بندگی کی انتہا کا نام ہے شرافت انسانیہ کی ایک عزبت کا نام ہے لا الہ الہ اصل میں صرف کلمہ توعید نہیں وقار انسانیت ہے جب تک انسانیت لا الہ الہ کی قدر پر اتری رہے گی ان کا وقار بہار رہے گا اس دنیا کے اندر بھی انہیں وقار ملے گا تہہ خاک میں بھی وقار ملے گا اور عالم قیامت میں بھی اسے وقار ملے گا یہ اتنی بڑی عصبت ہے اس کی بڑی پرانی تاریخیں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے سجد جس کے کردار میں ایسی رانائی ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ لا الہ اللہ پڑھنے والا ہے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مقام ولایت کی بڑی تعریف کی توصیف کی اس شرف کی حربت کو بیان فرمایا نبوت کی زبان سے تو ولی کی ولایت کی شناخت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ جس کا لباس ایسا ہو وضا قطع ایسی ہو اس کا یہ 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 معاملہ ایسا ہو فرما جس دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے جس اس کے قلب و روح کے اندر اس کے کردار میں رونت اتنی ہو کہ دیکھتے ہی اللہ کی عظمت یاد آ جائے کہ اس کے چہرے پر جو تمکنت ہے اس کے خیالوں میں جو طہارت ہے اس کے کردار میں جو حرمت ہے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے ایک نور ہے جس نے اس کے کردار کو بھی سوار دیا ہے اخلاق کو بھی سوار دیا اب ایک عام سا جائزہ ہے مذہب کے دنیا میں بڑا خوبصورت یہ نکتہ ارز کر رہا ہوں بڑی توجہ کا طالب ہوں جو شخص بت پوچھتا ہے بت خال لکڑی کہو پتھر کہو پیتل کہو کسی بھی چیز کہو عرف شرع اور دانشور لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ بت پرست ہے کافر ہے یہی بات ہے لیکن قرآن اس سے سرا آگے چلا گیا ہے قرآن کہتا ہے کہ یار دیکھو جس نے لکڑ پوجی پتھر پوجا مٹی پوجی کوئی دھات پوجی چاند سورج کی پرستش کی تو اس کو آپ مشرق کہتے ہو شرق کی گالی دیتے ہو کہا ایک ایک بت ایسا بھی ہے جو تمہارے دل کے اندر موجود ہے قرآن سورہ جاسیہ فرمائے اے حبیب اس کلمہ وہ بدبخت کو دیکھا ہے جس جس نے اپنی خواہش کو پوجا ہے بت پرست کو کافر ہونے کی گالی دیتا ہے مگر اپنے دل میں شیطانی وسوسے کی جو خواہش ہے اس خواہش کی پوجا میں حد سے گزر گیا ہے اس کو مشرق کہتا ہے دل میں خواہش وں تو اللہ نے یہ منظر بیان کیا فرمایا بدھ پرست کی ہدایت آسان بھی ہے مشکل بھی اپنا ممکن بھی ہے یعنی کسی بدھ پرست کو مسلمان کرنا ہو تو آسان ہے اس کو لا الہ اللہ کی حربت بتاؤ اخلاق کا تقدس بتاؤ وہ انسپائر ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ ملے گا ہزار و نہیں لاکھوں بت پرست لا الہ اللہ کی عظمت بھی آئے ہیں بت پرست جو ہیں پڑا ہے نا کلمہ سارا مکہ کافروں سے بڑا ہوا ہے تو ان بت پرست دوری ہی کلمے پڑے ہیں وہی لا الہ اللہ کے نور میں ڈھل کر میدان بدر میں اترے ہیں میدان عہد میں اترے ہیں غزبہ تبوک یرموک ہنین میں اترے ہیں وہ لا الہ اللہ کی عظمت اور عملی شہادت ہے سب کچھ قربان کر دیا ہے وہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بت پرست جو لکڑی پوچھتا ہے پتھر پوچھتا ہے اور جست پوچھتا ہے کسی دھات کو پوچھتا ہے اس کی ہدایت ممکن ہے لیکن ایسا شخص جس نے اپنے دل میں خواہش کا بت سوار رکھا ہے اور ہر وقت اس کی پوجہ پاٹ میں اس کے تقاضوں پر وہ جد جہد کرتا ہے فرما اس کی ہدایت ممکن ہی نہیں ہے اے اللہ کیوں قرآن میرے حبیب جس نے من میں چھپے ہوئے بد کی پوجہ کی اللہ اس کو اپنی عزمت اور جلالت سے خود دمراہ کرتا ہے اس کے لئے ہدایت کے راستے بن کر دیتا ہے اس کا دل ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتا کہ وہ پڑھتا ہے لا الہ اللہ مگر خواہشوں کی پوجہ کر رہا ہے خیالات کی پوجہ کر رہا ہے جہاں حق کے سامنے اس کا خیال آتا ہے تو خیال کو اور دل میں چھپے ہوئے وسوسے کو ترجیح دیتا ہے اور لا الہ اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا یہ کیسا مسلمان ہے جو دل میں چھپے بد کی پوجہ تو کر رہا ہے مگر دل کو میری محبت کے لئے خالی نہیں کر رہا تو ایسا شخص کسی بھی صورت میں ہدایت پر نہیں آسکتا یہ قائدہ قدرت ہے اسی لئے اہل عرفان نے دل کی طہارت کے لئے جو میتھڈالوجی دی ہے وہ مولا کائنات نے اس بات کا سراغ لگا کر امت کو اس کی تعلیم دی ہے کہ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے زنگ آلود ہو جائے رسول خدا صلی اللہ نے خطبہ دیا لکل شیئ مسقلت و مسقلت القلب ذکر اللہ ہر زنگ آلود چیز کے لئے کوئی نہ کوئی سیکل صاف کرنے کے لئے ریگ مال ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے تو جب دل آلودہ ہو جائے خہشات سے تو پھر اللہ کا ذکر کسرت سے کرو وہ اپنے نور کے جلبوں سے تانوی پاک کر دیتا ہے ماں بھی پاک کر دیتا ہے تو یہ وہ حقیقت ہے جس سے انسان کے اخلاق کی تراش خراش ہوتی ہے سورتے ہیں بنتے ہیں وہ اخلاق بندہ مر بھی جائے تو اس کا کردار اسے نہیں مرنے دیتا تو اس کردار کے پیچھے جو دنیا دی طاقت ہے وہ لا الہ اللہ ہے اس لئے ہمارے اسلاف اولیاء اعظام جو ہیں وہ لا الہ اللہ کو لفظوں کے تصور میں قبول نہیں کرتے یہ بات ذہن میں رہے حضور خادہ خادگان خادہ مجیردین چیز میری سے کسی نے لا الہ اللہ کی عظمت اور معرفت پوچھی تو اس نے کہا کہ جب آپ کہتے ہو لا تو یہ جب تینوں چیزیں تجھ سے ہٹ جائیں گی اب تو بد پرستی سے نکر آیا ہے اللہ پھر اللہ کی ذات ہے وہ تیرے دل میں جلوہ افرود ہو جائے گی تو جب تک نفی نہیں کروگے اسبات نہیں ہوگا تو میں نے ایک طرف خدا زلدلال کے حکم کو دیکھا دوسری طرف خواہش کے تسلسل کو دیکھا مثلا میں سویا ہوا ہوں آزان آئی آزان آئی حیاء علی السلام تو میں نے کان ادھر دبا دیا سرانہ لے لیا خواہش ہے کہ سو جاؤں نماز ہے کوئی نہیں پڑھتا رہوں گا اب وہیں میری خواہش نے اور میرے وعدے میں امتحان سے گزرنا ہے اب اگر میں نے اللہ کی آواز پر لبیت کہا تو گویا میں نے بندہ ہونے کا اطراف کر کے بندگی کا حق ادا کیا اٹھ کر چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں اور اگر میں نے اللہ کے اس حکم کو اللہ کی اس عظمت والے اعلان میں نے اللہ پر اپنی نید کو ترجیح دے دی تو پھر کیا بتائیے کہ مشرق بت پوچھتا ہے تو ہم اس کو شرک کی گالی دیتے ہیں اور میں نے خواہش کے پوجا کی ہے تو مجھے پھر بھی مسلمان کہا جائے اس الودگی کو دھونے کے لیے میرے حسین نے کردار دیا ہے آپ تھوڑا سات تاریخ میں پیچھے چلے جائیں یہ جو اہل مکہ کی مشرقین اور کفار مکہ کی جنگ تھی رسول پاک صلی اللہ کیا کس فرق تھی قرآن کہتا ہے کہ خدا کو مانتے تھے خدا کو مانتے تھے قرآن کہتا ہے ہم خدا کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے لیکن ان کی پوجہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عظمت کے قدرت کے قائل تھے کافر کیوں قرار پائے در اصل جم جو تھی ویلیوز پر تھی جب ان کی خواہشات جس تصور سے ان کی زندگی گزر رہی تھی بیانک بد اخلاقی مار دھار ظلم بربریت جبر تو جب رسالت نے طاقت بر کر ان کو روکنا چاہا تو وہ مرد مقابل آگئے کیونکہ ان کے مفادات زد میں آتے تھے کہ رسول کو اگر مان لیے جائے تو اطاعت کرنا پردائے گی اور رسول کی اطاعت میں ہمارے مان میں جو چھپا ہوا جو پاش پاش ہو جائے گا لہذا ہم اپنی بیلیوز کو ضائع نہیں ہونے نیے کہ محمد سے ٹکرہ جائیں گے یہ ہے تاریخ ساری ہم نے صرف یہی الزام پر رکھا کہ وہ یہ یہ تھے یہ فلان تھے وہ سب سے بڑے سمجھ دار تھے اب الحکم تھا اب جہال وہ جانتا تھا لیکن اس کی بدماشی جو اور غیر اخلاقی رویے ان کے سامنے نبوت طاقت بن کر آئی اور حضور صلی اللہ تو اس وقت سے ایسے جو کرپ اناصر تھے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا بارہ سال کی عمر ہے کتنی اس وقت کا وہ روم ہے آج کل اسے اٹلی کہتے ہیں وہاں سے تاجر آتا ہے اکاز کے میلے میں خرید فرقت کرتا ہے اس کا کوئی سو اونٹ تھا یہ عرب اونٹوں کے بڑے رسیہ ہیں شکاری ہیں جناب والا بڑا ذوق رکھتے ہیں تو سارے اونٹ ابو جہل نے لے پیشے نہیں دی پیشے لینے کے لیے اس کی حویلی میں وہ گیا بندہ تقاضہ کیا تو اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا اب وہ جو مکہ کے برسر آوردہ لوگ تھے بڑے بڑے ان کے پاس گیا کہ یار اسے سمجھاؤ میری زندگی کی ساری جمع مال لوٹ لے ہم اس سے واپس نہیں لے سکتے وہ مایوس ہو گیا ہر مکابہ میں آگیا کوئی اسے رہنے کے لئے جگہ نہیں دے رہا تھا سہری کے وقت رسول اللہ تشریف لائے اللہ کی عظمت کے لئے اور اپنی جسی ہم تحجد کہتے ہیں اس کی ادائیگی کے لئے تو اس کو مایوس دیکھا پریشان دیکھا تو فرمایا کیا معاملہ ہے اس شخص نے اگنور کیا کہ یہ چھوٹا بچہ اس کے معاملے اس کے ساتھ کیا ڈسکس کروں آپ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے کہا میں آپ کے چہرے کی مایوس ہی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی حادثہ ہوا ہے اس نے بیان کر دیا فرما اوٹ صبح صادق ہو چکی ہے چلو میں آپ پیسے لے کر دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ یہاں تو بڑے جگادری جو ہیں وہ نہیں ہاتھ ڈال رہے تو چھوٹا سا بچہ ہے بارہ سال کا تو کیا کرے گا کہا بچہ ضرور ہوں قدرت نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں حقدار کو حقد لبا ہوں اب وہ سمجھ نہ پایا کہ یہ بچہ کیسی باتیں کر رہا ہے حضور سلام کو اس نے دو چار مرتبہ اگنور کیا آپ نے اس کا بازو پکڑا اٹھایا سیدھے ابو جہل کے گھر گئے کیونکہ وہ ظالم تھا راہ رسم دنیا یہ ہے کہ بندہ جاتا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے ایسا ہے نا تو بڑے محبت سے پیار سے اخلاق کی رویے سے سمجھاتا ہے لیکن ظالم کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ ظلم کی ایک تائید ہے تو آپ نے نبوت کی ایڑ سے اس دروازے کو ٹھوکر لگائی وہ ہاپتا ہوا باہر آیا جب حضور کا چہرہ دیکھا جس میں اللہ کی حیبت اور جلالت کے جلبوں کا ظہور تھا کہا کیا معاملہ ہے بھتیج کہا معاملہ تم حقوق کو سنب کرتے ہو تم حقوق کو غصب کرتے ہو اور میری ذمہ داری حقوق کی بحالی ہے وہ کہتا ہے اس کو دوسری بات نہیں آئی فورا گیا اور جا کر پیسے لے آئے دے دیئے وہ تاظر چلا گیا خوش ہوتا ہوا دویاں دیتے ہوا آپ صلی اللہ نے اس وقت اپنے ہم عمر لڑکوں کی ایک بٹالین بنائی اور اعلان کر دیا کہ جو کسی مسافر کا کسی غریب کا اسے چین کر حق دار تک حق پہنچائے گا یہ کام چلتا رہا تو پہلے تو ایک کلچرل سٹیٹس تھا خاندانی معاملہ تھا آپ کی شرعفت تھی جب اعلان نبوت ہوا تو اس کو باقیدہ قانونی حیثیت دینے کے لئے آپ نے جب کردار دیا تو پھر وہ لوگ سمجھے ہاں اصل بات تو یہ ہے لہٰذا اس کے مدے مقابل طاقت بن کر آؤ ورنہ تمہارے بتوں کو بھی توڑ دے گا اور جو تمہاری بدماشی ہیں اس کے سامنے بھی طاقت بن کر آئے گا در اصل مساء اور ان کا جو خرابہ تھا وہ کسی حقیدے کے بنیاد پر نہیں تھا ان کے مفادات زد میں آئے وہ نبوت کے سامنے کھڑے ہو گئے تو جہاں کہیں بھی ظلم ہو جہاں کہیں بھی ظلم ہو ظلم کا تعاقل کرنا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے اور حسین کے بھی حرمت ہے تو حسین علیہ السلام جو کھڑے ہوئے قیام کیا کیا وہ کوئی انتقام تھا نہیں ظلم جبر لکھنے کے لئے آپ نے طاقت بن کر اپنا کردار دیا ہے وہ ویلیوز کی جگ ہے جو رسول اللہ نے قائم فرمائی تھی ایک طاہر اور متاہر معاشرہ قائم فرمایا تھا اخلاق کی حرمت میں لوگوں کے اندر ایک زندگی کی ایک رمک موجود تھی تو جب یہ کبینہ سرشت آیا یزید تو اس نے سب سے پہلی تارگٹ ہی ویلیوز کو کیا ہے اور کہا کیا کہ یہ بنی حاشم کی صلاحات ہیں وہی شہی کوئی نہیں ہے تو اس وقت پھر خون رسالت جو ہے وہ جلال میں آیا کہ میرے جد کریم نے اور ان کے اشحاب نے اتنی جد و جہد کیا انہی حقوق کی بہالی کے لئے اور تو اسلام کی اسلام کی ریاست پر کرسی پر بیٹھ کر انہی ویلیوز کو پامان کر رہا ہے حسین نہیں کرنے دے گا تو یہ بات شریک کیسے تھی شہد اللہ یہ اللہ کا محض تصور نہیں ہے اللہ وہ حقیقت ہے اللہ وہ ذات ہے جو ذات میں بلا شریک ہے اور بات بلا شریک ہے اب یہ الہیات کا ایک الگ سے عنوان ہے پھر کبھی موقع ملا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی الہ ہونے کی گواہی دی کہ میں اللہ ہوں کسی نے نہیں مانا حال کہ طاقت سے بنوا سکتا تھا پھر بھی لوگ مت پرستی کرتے رہے والملائکہ ملائکہ نے بھی الہ ہونے کی گواہی دی وہ چونکہ غیر محسوس مخلوق ہے وہ عالم شہدت بھی کرداری نہیں دے سکتے تھے پھر بھی نہیں کسی نے مانا پھر اللہ نے فرما وہ لوگ میدان میں آئے جن کو اللہ نے علم کا نور عطا فرما ہے وہ انصاف کے ساتھ یہ گواہی دے رہے ہیں اور اس گواہی کا جو طرز ہے وہ بڑا انوخہ ہے صرف یہی نہیں مثلا اعلان نبوت ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے اتنے ہزار سال گزر گئے مکہ میں ایسی بات کسی نے نہیں کی آپ کیسے کہہ رہے ہو تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نہ رسالت مانتے ہیں اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس دلیل مانگو موجزات طلب ہوئے جب موجزات آپ نے پیش کر دیئے تو پھر بڑی نفیس پات ارز کر رہا ہوں جب موجزات آپ نے پیش کر دیئے تو انہوں نے ان کو بھی چیلنج کر دیا کہا انہذا اللہ سحر مبین یہ تو کھلا ہوا جادو ہے پھر آپ نبوت بھی چیلنج ہے موجزات بھی چیلنج ہے جتنے معیدات ہیں چیلنج ہو گئے اب حضور خموشی سے کہتے ہیں کہ پرور دگار عالم اب میری ذات بھی ایک حقیقت ہے قرآن بھی ایک حقیقت ہے موجزات بھی تیری تائید کی ایک حقیقت ہے پرور دگار عالم اب اپنی نبوت کے لئے کون سی دلیل پیش کرو تو اللہ تعالیٰ نے شب و روز تمہارے اندر چالیس سال گزرے ہیں میری حرمت کردار اور زندگی کی شفافیت میری نبوت کی دلیل ہے اب یہ وہ تجربہ تھا جو ان کے پاس موجود تھا وہ خود حضور کو صادق اور امین کہتے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے جب خود کو پیش کیا تو ان کے پاس مزید کچھ کہنی کیلئے گنجیش ہی نہیں تھی کہ ہم اس حقیقت کو کیسے چیلنج کریں جو حقیقت ہم پہلے سے ہی تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صادق بھی ہے اور امین بھی ہے تو گویا حرمت کردار وہ تقدس ہے جس نے نبوت کی قوت بن کر ایک کردار دیا ہے ایک کردار ہے پھر انہوں نے اور کچھ نہیں اتراز کر پائے رسول اللہ کے خاندان پر اتراز کر دیا میرے اس بیان میں آج حسین کا پسے منظر بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا کہ حسین پسے منظر میں کیسے تھے پیش منظر تو ہمارے سامنے ہے نا اس حسین کا جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جن کو مان رہے ہیں ان کا ایک پسے منظر بھی ہے اور میں کہا پہلے جملے میں کہ یہ مشیعت الہی کا خصوصی احتمام ہے کفار مکہ نے کہا محمد تو ایسے ہے کہ جیسے کورے کرکر کی ڈھیر پر ایک خجور کا پودا اجداد کی حرمت ایک کردار پر اب ذات نبوت اس تصور میں زد میں آئی نبوت کو پھر دلیل کی ضرورت پڑی تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان سے کہو لقد جاء اکم رسول من انفس اکم عزیز ان اللہ اے مان تم حریص ان اللہ تم جن کو کورا کرکٹ کا ڈیر کہہ رہے ہو خدا کی نظر میں ان کا وہ مقام ہے جہاں طہارت عسمت عفت شرافت سلام کرتے ہیں یہ لوگ اس مجود کا حصہ ہے ان حقیقتوں کا حصہ ہے تو گویا حضور کہ اب اجداد کی حربت کردار عسمت شرافت عفت یہ نبوت کی دوسری دلیل قرار پائی اب یہاں تک تو تھا قرآن کا حوالہ کریم آقا علیہ سلام نے اس حوالے کو نبوت کی زباد سے مزید کھولا خطبہ دیا فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود بخشا تو پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جو حصہ مخلوق کردار اخلاق ربی شرافت تبا کے اطبال سے سب سے افضل تھا اللہ نے مجھے ان میں رکھا اب اس پر آپ نے بطور حوالہ قرآن کی آیت پیش کی فرمایا کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال آنا من اصحاب الجمین آنا من اصحاب الشمال میں جس حصے مخلوق میں تھا ان کی بابت قرآن نے ٹائٹل دیا کہ ان کا جنتی ہونا پہلے سے ہی تیہ ہے کچھ لوگ جہنب ہاتھ والے ہیں جن کا نام مالبائے میں ہوگا کچھ دائیں میں ہوگا تو دائیں والے اہل جنت ہوگی فرمایا میں ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا حضور عظمت الہی میں ان کے دنیا سے آنے سے بھی پہلے تیہ کر دیا گیا تھا وَأَنَ مِنْ خَيْرِ اَسْحَابِ الْجَمِينَ میں ان میں سے بھی ان سے ہوں جو جنت کے اس مقام پر ہیں کہ اس سے اوپر جنت کی حرمت ہی ختم ہو جایا کرتی ہے میں ان سے ہوں پھر فرمایا سُمَّ قَسَّبَ قِسْمَيْنِ اَسْلَحَسَن پھر ان دو قسموں کو تین قسموں میں تقسیم کیا ان دو قسموں میں تینوں قسموں میں پہلی تو وہ دو قسمیں آگئیں اَسْحَاب الْمَیْمَنَ قرآن کی آیت اَسْحَاب الْمَیْمَنَ وَأَسْحَاب الْمَشْعَمَ کچھ وہ نفوس تھے جو اَسْحَابِ مَیْمَنَ دائیں والے تھے جن کا جنتی ہونا تیہ ہے اور جنت کے آلہ مقام سے جس سے اوپر جنت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے وہ اور کچھ وہ ہیں جو اَسْحَابِ مشْعَمَ ہیں بھائیں والے ہیں کچھ وہ ہیں اَسْحَابِ یمین میں سے اَسْحَابِ مَیْمَنَ میں سے کچھ وہ ہیں وَسْحَابِ سْحَابِقُون سْحَابِقُون کچھ وہ ہیں کہ جنت کی حرمتیں جن کے قدم چوم کر نیچے رہ جاتی ہیں وہ جنت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں وَانَ مِنَ السَّحَابِقِينَ میں ان سے ہوں جو جنت سے بھی اوپر چلے گئے اور سبقت لے گئے وَانَ مِن خیر السَّحَابِقِينَ جس سے اوپر کوئی تصور عظمت نہیں ہے سبقت میں میں ان سے ہوں قرآن کی آیت بطور حوالہ پیش کی پھر اشار فرمایا کہ اَنَ مِن خیر السَّحَابِقِينَ میں سبقت کرنے والوں سے بھی ان سے ہوں جہاں فضیلتیں جا کر رک جاتی ہیں افضلیتیں اور فضیلتیں نیچے رہ جاتی ہیں اور میرے عباؤ اجداد افضلیتوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں اب یہاں تک تو ایک دینی تصور تھا کہ فلان کے لئے فلان مقام ہے فلان فضیلت ہے فلان عظمت ہے اب فضیلتیں بھی نیچے رہ گئی یہ نفوس ان فضیلتوں سے بھی اوپر رہ گئے فضیلتیں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لئے ان کی قدم بوشی کر رہی تو اصحاب رسول اس پر حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جنت پھر جنت کا جو احاطہ ہے وہ ارد سما قرآن کہتا ہے کہ اس کا دروازہ اتنا وسیع ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ ایک فاصلہ ہے اتنا بڑا دروازہ اس کا حجم کتنا ہوگا اس سے بھی وہ سبقت لے گئے تو اس وقت اوپر کا جو تصور دیا ہے وہاں تو لا مقام کی موسیقی ہیں وہاں نہ مشرف نہ مغرب نہ شمار نہ جنوب نہ تحت نہ فاق یا رسول اللہ جس طرف وہ جا رہے ہیں سبقت کر وہاں سبت کوئی نہیں جہت کوئی نہیں طرف کوئی نہیں جہاد کا تصور نہیں کائنات کے تائیونات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جہاں تائیونات فطرت تائیونات کائنات ختم ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی ادھر گئے ہیں تو پھر وہ کدھر گئے ہیں ان کا مقام کیا ہے جائے استقرار کیا ہے تو اللہ نے فرمایا حبیب خموش رہیے میں جب آپ دیتا ہوں ان کا مقام کیا ہے تو رسول اللہ خموش ہو گئے تو فرمایا قرآن سورہ واقعہ فرمایا یہ جو کہہ رہے ہو کہ سبقتیں اوپر چلے گئیں تائیونات فطرت رک گئے جنت کی تصورات ختم ہو گئے نیچے رہ گئے وہ اوپر چلے گئے بلندیوں پر چلے گئے جہاں بلندیوں کا عادی تصور بھی نہیں ہے وہ اس سے بھی بلند ہو گئے تو کدھر گئے فرمایا والشابقون السابقون اولائق المقربون وہ کہیں ادھر ادھر نہیں گئے میرے حرم کے باسی وہاں سے شروع ہوئی عالم عمر میں یہ سفر ہے کتنا سفر کرتا ہوا حسین آیا عالم عمر سے تلا عالم جبروت میں آیا تو وہاں روشنی دی عالم جبروت سے ناسوت ملکوت کی وادیوں سے گزرتا ہوا یہ سارے منزلیں تیہ کرتا ہوا ایک بڑی لمبی مشافت ہے پھر یہ عالم شہادت میں آیا تو جس طرح پشت آدم میں حضور آئے حسین بھی آپ کے وجود کا حصہ تھا تو جتنی پرانی تاریخ بیکر نبوت کی ہے ذات نبوت کی ہے وہی تاریخ حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ ہے یہ ایک لمبی حقیقت ہے طویل ترین مسافت ہیں یہاں تو فکر کے دائرے سے مٹ جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے کس تصور میں ان کو پیش کریں تو وہ وہاں سے چلے پشت در پشت جہاں سے مصطفیٰ گزرے کہا ان اللہ استفع آدم ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا قرب حضور محبت میں ایک مقام دیا اے اللہ پھر اس مقام کی صورت کیا ہے فرما جب ان کے پیکر خاقی میں تیرے نور کے جلبوں کا ان اکاس ہوا ہم نے آدم سے کہا مٹی کے پتلے مصطفیٰ ہو گئے ہو محبوب جو آگئے ہیں تو یہ تسلسل رہا آدم سے شیز سے نو سے آگے چلتے ہوئے جناب والا ابراہیم سے ابراہیم سے اسمائل اسمائل سے کنانا کنانا تو انہ ہر ایک پیکران رحمت کو اللہ مصطفیٰ قرار دیتا رہا کہ یہ مصطفیٰ ہیں تو حضور صلی اللہ نے اس سارے تسلسل کو جب بیان فرمایا تو آخری مصطفیت جہاں سے حضور کے وجود کو وجود ملا ہے آخری مصطفیت جہاں مصطفیت کو میراج ملی ہے اس سے آگے کوئی مصطفی نہیں ہے تو فرمایا آنا مصطفی من مصطفی میں ان دو مصطفی وں نازل فرمائی اور آپ نے اس حقیقت کو کھولا ہے اپنے اصحاب کے سامنے تو یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے اللہ کی اس عظمت نعمت پر شکر ادا کرو اللہ کی حمد بیان کرو کہا اللہ تیری حمد ہے فرمایا آگے بھی چلو آگے یا اللہ کیا ہے فرما جن کو تیری نبوت کی زبان نے مصطفی کہا ہے میں خدا ہو کر ان پر سلام کرتا ہوں اب یہی وہ صورت حضور صلی اللہ نے مولا کائنات سے ڈسکس فرمائی جب لوگوں کے اندر شور سغف رہا کہ رشتوں کے اندر اونچ نیچ بھی آتی رہتی ہے تو جب رسالت پناہ عالم نے مولا کائنات سے فرما یا دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے تو لوگ حیرت میں روبے کیا محبت کا پیمانہ ہے ایک تو اخوت ہے خاندانی حرمت ہے حضور نے فرما یہی تک نہیں رہنا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے میں عبداللہ گندرہ تو بھی اس وقت اس پرمانے میں قدرت نے راق کھولا کہا میرے حبیب بڑی مشافت ہو گئی ہے اب آپ کے ضرور کا وقت ہے آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو آپ کے ذمہ داری خاتم المرسلین کی ہے آپ نے پیغام دینا ہے لیکن یہ دین میرا اساس ہے انبیاء کا اساس ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اے اللہ حفاظت کون کرے گا فرمایا جو اہل ہوگا جو اس نور کی حفاظت کا اہل ہوگا اے اللہ وہ کون ہو سکتا ہے تو پھر اس وقت اللہ نے پشت عبد المطلب میں اس نور کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ایک کو تاجدار ولایت بنایا ایک تو خاتم مرسلین جب یہاں پہنچا معاملہ تو یہ زندگی کا سفر چلتا رہا وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے مطالعہ میں کہ علی کس کس انداز میں زندہ رہے کیا کا کردار دیتا رہے جو بات اہم ہے وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں سارا قرآن اترا حالات کے خدوخان معاملات یہ زیر بحث رہے شریعت زیر بحث رہی احوال آخرت زیر بحث رہے اور نظم کائنات کا تانہ بانہ زیر بحث رہا حفاظت کی زمانت جو ہے وہ زیر بحث نہیں آئی کیونکہ اس کا بھی وقت نہیں آیا تھا یہ جو اعلان غدیر ہے کبھی غور کیا ہو آپ نے جس پس منظر میں یہ اعلان غدیر ہوا ہے اس پس منظر کی نشاند ہی قرآن کر رہا ہے بڑی معروف آیت ہے اہل تشییر کے ہاں تو اکثر اوقات پڑی جاتی ہے اب سب لوگ جانتے ہیں اس منظر نامے کو لیکن جو آج فقیر آپ سے بات کر رہا ہے یہ وہی وعدہ الہی ہے جو قرآن کے سینے میں محفوظ ہے یہ ٹھیک ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہو گیا ٹھیک ہم نے اعلان غدیر کو تسلیم کیا عید غدیر کی اثبت میں آگئے بغیرہ بغیرہ یہ مذہب کے تصورات ہیں بات اس سے آگے کی ہے اب قرآن نے پورے الحمد سلی کر ورناز کی سین تک یہ جملہ پورے تئیس سال میں نہیں بولا جو اعلان ولایت علی پر بولا ہے یہ ایک تاریخ حرض کر رہا ہوں اور آپ کے متعلقہ پہلا اضافہ حرض کر رہا ہوں پہلا حالات جو تھے اس سے سب نبرد آزمار ہے اشحاب رسول ہے لیکن نبوت اور دین مصطفیٰ کی جو حفاظت کی زمانت ہے وہ کسی بھی طرز عمل کے پیش خیمے کی صورت میں نہیں آئی بدر میں بھی زمانت نہیں نہیں گئی جنگ ہوئی غزبہ ہوا اسلام کو فتح ہوئی مشہد ہوئی عہد میں دنین میں تبوک میں یربوک میں کہیں وہ زمانت نہیں ملے یہ بھی پتا تھا کہ کیسے ہو کس رہ تک اسلام نے جانا ہے حفاظت کی زمانت کہیں نہیں بطور نس آئی جب یہ کہہ دیا بلغمان زیل علیک عبر ربک یا رسول اللہ وہ پہنچا دو بعد جو سینہ راز علیہ سینہ وہ کھول دو اگر وہ نہیں کھولی تو کچھ نہیں بیان کیا رسالت کا کچھ نہیں پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ نے بڑی خوبصورت بات کر رہا ہو یہ بات پڑھ لے ماد لے جب آپ صلی اللہ نے غدیر کے مقام پر اعلان بیلائیت کر دیا لوگوں نے اسے تسلیم کیا سجد نبو وقر صدیق نے گھٹنوں کے بل کھڑے وکر کہا اہنی ایک علی تجھے مبارک دیتا ہوں سب سے پہلے تو میرا مولا ہے پھر لوگوں کا مولا ہے عمر فاروق نے بھی یہ کہا لوگوں اس انداد میں یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن جب لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا پھر ایک نص نازل ہوگی ایک فیصلہ نازل کیا فرمایا حبیب الحامد کی علف سے لے ونناس کی سین تک سارا قرآن نازل ہوا لیکن یہ جو جملہ ہے میں نے کسی موقع پر نازل نہیں فرمایا اے اللہ وہ کیا ہے فرما وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاس علی کی ولایت کے اعلان پر تیری ذات بھی محفوظ ہو گئی اور تیرا دین بھی محفوظ ہو گیا ہے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاس جو جو ناس کے افراد ہیں جہاں جہاں تک انسانیت کا تسلسل رہے گا قیام قیامت تک تو اس کی زمانت اور سرٹیفیکیشن جو ہے وہ قرآن کی اس جملے میں کر دی ہے کہ اب تو بھی محفوظ ہو گیا ہے اور تیرا دین بھی محفوظ ہو گیا ہے اس تصور عظمت میں اس وقت حضور نے ایک جملہ فرمایا کہ اب اللہ نے میری حفاظت اور میرے دین کی حفاظت کی جو عظمت ہے وہ بیان کر دی ہے راز کھول دیا ہے لوگو الاسلام یالا یولا اسلام اب غالب رہے گا قیامت تک کبھی مغلوب نہیں ہوگا لوگ حیران ہوئے لیکن چونکہ نبوت کی زبان کا جملہ تھا لوگوں نے اس کے پلے باندھا اور اس پر سرشار ہوئے وقت گزرتا گیا خلافت کا زمانہ بھی گزر گیا تو جب ایسے لوگ آئے جن کے رویوں میں انسانیت نہیں تھی وہ انسان تو تھے مگر انزمی انسانیت نہیں تھی انہوں نے اپنی فطری بگاڑ کی بنیاد پر معاشرے کو بگاڑنا چاہا اخلاق کو پبار کرنا چاہا رشتوں کی حرمت کو تباہ کرنا چاہا زاویہ انسانیت سے حق ویلیوز نافذ کرنا چاہی عموی ہنڈا غردی کو نافذ کرنا چاہا تو اب کیونکہ براہ حراف انسانیت ضد میں تھی اسلام جس نے انسانیت کی حرمت کو اپنی آغوش پہ بچایا ہے وہ ضد میں تھا وہ قدر ضد بھی تھی وہ ساری حرمت ضد میں تھی اب کیونکہ وعدہ الہی تھا واللہ یاسم کا من الناس علی گزر چکے تھے کسی ایسی طاقت کی ضرورت تھی جو اس جملے کی تفسیر بلکر کردار میں تو وہ کردار کر براہ میں آیا ہے تو دراصل حسین واللہ یاسم کا من الناس کی تفسیر ہے شہد اللہ اللہ نے گواہی دی شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں اس لیے اسی باس تھی تو حضور نے فرمایا جب کوئی شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے وجود حصی پر صرف اتنا احساس ہوتا ہے اتنا احساس جتنا چیوٹی نے کٹا ہو کوئی اصحاب نے اس لیے بازو کٹ رہے ہیں گردنے بجود کو مسمار کی جا رہا ہے تو کانٹا عام حالات میں لگ جائے تو کیا ہوتا ہے درد سے بندہ کراتا ہے لیکن ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے جو بندے کو صرف اتنا احساس ہے تو رسالت پناہ عالم نے جواب دیا جس وقت جس وقت اس کا یہ وقت عظمت آتا ہے تو اس وقت اللہ اپنے جلبوں سے پردے ہٹا دیتا ہے شہید ببقت شہادت اللہ کے حسن کے جلبوں میں گم ہوتا ہے اس کی فطرت اور احساس پر اللہ کی محبت کا غلبہ آ جا کرتا ہے اس لئے اس احساس کو بھی صرف فطرت کی بہانی کے لئے رکھا ہے ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت وہ اپنے کردار کی عظمت میں گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ لا الہ اللہ حقیقت ہے شہد اللہ ہو انہو لا الہ اللہ اللہ نے گواہی دی کسی کی کان تک نہیں پہنچی فرشتوں نے گواہی دی وہ مرکوتی مخلوق ہے ان کی سے منور ہو گئی اب ہم علم کے جائزے میں جب اترتے ہیں تو علم جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اتنی خشیت زیادہ ہوگی اتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی خدا سے قربت زیادہ ہوگی اتنا احترام زیادہ ہوگا اتنا انسان خدا کے حضوری کے لیے اپنے آگ پیش کرنے کے لیے اپنی شہادت اور اپنی قربانی کے لیے امادہ زیادہ ہوگا تو جس کے اندر علم کے درجات ہیں وَقَارَ الَّذِينَ عُدْ الْعِلْمَ دَرَجَات وَفَوْقَ الَّذِينَ عِلْمَ عَلِينَ حَالِ علم آنے سے اوپر علم والا موجود ہے یہ ایک ایک تحیم پر جا کر رکھ جاتا ہے ایک فکر کی رانائی پر جا کر رکھ جاتا ہے اس کا متعویہ اس کی حد بلدی کہے پیمانہ ہے اصحاب رسول کا مجمع ہے اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں ان کو بھی مجھ تحیدین میں گنا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسود بھی گنا گیا ان کو فقیح امت کہا گیا ان کے علم پر رسالت نے اعتماد کیا بڑے بڑے زعمہ موجود ہیں تو آپ نے جو جو ارشاد فرمایا فرمایا انی تارکن فیکم اس سقلین تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ وہ وزن میں کتاب میں کتنا بدن ہے ایسا نہیں یہاں یہ بات ارز کر دوں قرآن کہتا ہے حبیب آپ پر ایسا قول سقیل نازل فرمایا کہ اگر ہم اس کو آسمانوں پر نازل فرماتے زمینوں پر نازل فرماتے سب نے انکار کیا اس کو انسان نے اٹھایا یہ انسان حد سے بڑھ گیا ہے اور خود کو بھی بھول گیا ہے یہ ترجمہ نہیں کہ وہ ظالم ہے یہ جاہل ہے ظلم اور جہول کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہے وقت کے دعوان بھی وسط نہیں ورنہ میں اس پر تفسیری گفتگو کرتا اور علمی دلائل آیات کی روشنی میں دیتا تو جس نے یہ وزن اٹھایا وہ حد سے بڑھ گیا ہے ذات سے بھی بڑھ گیا ہے خیالات سے بھی آگے چلا گیا ہے عشق اور بارفت میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ تصورات رک جاتے ہیں ہاں یہ تو ایک الفاظ اور معنی کا تلاتم ہے اس کی یہ شان ہے جب حضور مٹنی پر ہوتے صاحب قرآن کی طاقت کا بھی سامنا کر اپنا سینہ پیش کر دیا اس عمت کے لئے اس عظمت کے لئے اسے ذات ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں تو قول سکیل کا جو امین ہے اچھا حضور نے فرما انیتار اکم فی کم مستقل ہیں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ما ان تمسکتوں یہ تمسک جو ہے ہم نے اس کو ربط زبط کے معنی میں لیا وبستگی کے معنی میں لیا عقیدت کے معنی میں لیا ایسا نہیں ہے یہ اس کا ایک پہلو ہے توسک کا جو عرفانی پہلو ہے وہ اس سے بلد ہے ہمارے ہاں جب ہم اصول پڑھتے ہیں اصول کی کتاب شریعی کو بیان کرنا ہو تو اس سے پہلے دلیل شریعی سے پوچھو کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی تائید تو کرتی ہے تو اس دلیل کو جب معصر مان کر حکم شریعی بیان کی جاتا ہے دلیل کے بغیر شریعت ہے ہی نہیں دلیل کے بغیر شریعت کا اپنا کوئی وجود نہیں میں کوئی خیالات پیش کروں اس کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں جب میرے کہنے کی قوت میں قرآن کی آیت بول رہی ہوگی تو طاقت بن جائے گا شریعت بن جائے گا تو تمسک کا معنی ہے دلیل بنانا رہنما بنانا فرمایا جب تک امت قرآن اور گمراہی ان کے قریب نہیں آئے گی یہ جبلہ معروف ہے آپ کے ہاں بڑا چلتا ہے اس سے آگے جبلہ ہے قرآن کہتا ہے جب اہل علم نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے تو میں نے کہا جس کے علم میں جتنی مجھست ہوگی اتنی بڑی اس کی گواہی کی حیثیت ہے اب رسول فروا رہے ہیں تمام اصحاب کو جو دوسرا سقل ہے یعنی اہل بیت ہیں ان کو نہ سکھایا کرو یہ تم میں سب سے زیادہ عالم ہیں تو جس کے علم میں جتنی مست ہے اس کی گواہی کی اتنی وقت ہے تو لہذا جس گواہی میں اہل بیت آگئے تو پھر مزید کسی گواہی کی ضرورت ہی رہی پڑی یہ ایک کردار کی عظمت ہے میں اسی رہنائی پر ایک جزی آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ عالم عمر سے حسین چلے وجود مصطفی کے ساتھ جس جس پیمانوں میں وہ گزرتے رہے وہ بھی گزرتے رہے اب پیدا ہو گئے وہ مولا کائنات کے حرم میں پیدا ہو گئے اب ہو سکتا تھا کہ حضور نمازے کا ٹائٹل دیتے سید عالم نے نمازہ ہونے کے باوجود کبھی نمازہ نہیں کہا بلکہ کہا حاضر ابن آیا یہ میرے بیٹے ہیں پھر ساتھ ساتھ وہ نگاہ دیکھ رہی ہے اور ایک پیش مندر ہے جس کو نبوت کی بشیرت دیکھ رہی ہے ان کرداروں کی حرمت کو نبی نے سامنے رکھ کر یہ الفاظ کہے ہیں ورنہ کہا جا سکتا تھا کہ ان الفاظ میں صرف ذاتی ذات کی بات ہے حقیقت نہیں ہے تو جو کچھ رسول نے کہا وہ حقیقت بن کر سامنے آیا ہے ہم نے صرف اس تصور کو سمجھا ہے کہ جن راہوں سے گزرے وہاں حالات ایسے تھے مدینہ سے لے کر آپ پھر مدینہ تک اہل بیت کا سفر دیکھ لیں جگہ جگہ لمح بلما آزمیش ہے کہ نہیں ابتلا اور آزمیش ہے کہ نہیں چلتے آئیے ہر آزمیش میں ہر ہر اس شخص نے جو قدر محبت سے سرشار تھا مشورہ دیا کہ آگے موت ہے آگے کیا ہے موت ہے تباہی ہے تو حسین کے جذبے کیا کہتے ہیں آئے 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 کسی شاہر نے بڑا خوبصورت مشیر کہا اس کا مضمون یہ ہے کہ ہاں جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ کہا جب حالات کی سنگینی سامنے آئی اہل مکہ کے معاملات گراؤ وہ یہ ساری چیز چاہیے تو یہ تھا کہ آپ نیگوسیشن کر کے کسی کونے میں خدرے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ اللہ کرتے لیکن وہ جب کفر کے سامنے آئے تو کیا کہا یہ جملہ بڑا عجیب ہے لوگوں ہم وہ نہیں کہ ہم جنگوں سے جنگوں سے ٹھک جائیں بلکہ ہمارے حرمت کردار میں اتنی تبعہ ہے کہ جنگیں ہم سے ٹھک جاتی ہیں ہم جنگوں سے نہیں ٹھکا کرتے یہ اسی خون کی طہارت اور حمیت تھی جو یا مادہ ہو گئی جنگیں ہم سے آہ فر فرمائے ورا نشد کی ہم نے کبھی حالات کا شکوہ نہ بندوں سے کیا ہے نہ خدا سے کیا ہے ہم حالات سے لڑ جاتے ہیں تو گواہی کی ضرورت تھی جبل ابو قبیس کی جوتی پر رسالت اور یوہیت کا گواہ بن کر ابو طالب نے یہود نسارہ نے اکنوں میں سلاسہ کا تین خدا کا تصور قائم کر تو اس وقت بھی گواہی کنوں نے دی ان لوگوں نے گواہی دی علوہیت کی بحالی ہو گئی علوہیت کے عقیدے کی بحالی ہو گئی اب پھر یہ علوہیت ضد میں ہے جو لا الہ پڑھنے والا ہے وہ شراب نہیں پیتا لا الہ پڑھنے والا شراب نہیں پیتا کیونکہ لا الہ اللہ کے تقاضے اس کی غیرت کے سامنے آ جاتے ہیں کہ حسن سر مدیت کے سامنے یہ علودگی نہیں چلے گی اب یہاں بھی دوستو جب کربلا کا محول آیا تو زد میں حسن زد میں یزید نہیں تھا زد میں وہ اقدار تھی وہ لا الہ اللہ کی حرمت تھی اس کے تقاضے تھے ورنہ یزید کی کیا حیثیت ہے حسین کیوں ایسا کرتے انہوں نے ایسا کرنے میں کیوں کوئی وقت آ گیا تھا جو اعلان غدیر میں کہا جائے دین کی عصمت کے لئے وقت آ گیا اس لئے میرے حسین نے کردار دیا اور کردار دینے پر پوری قربان دنیا ہو جائے تو اس کردار کی حرمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہا خیام کہا آب کوسر کے مالک اور کہا فرات کے پانی کی بوند بھی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کچھ تماشا نہیں ہے یہ وہ سر الہی ہے جس کو آیان کر ملابہ ہونا تھا پہلے نہیں ہونا تھا اور پھر ہر ہر شخص نے جو قائم بالکست تھے چھوٹے بچے سے لے کر علی اکبر تک عون محمد تک قاسم تک جو کمر بنی حاشم تھے جو وقت کے یوسف بھی تھے یہ سب لوگ درجہ بدرجہ گواہی دیتے گئے کس کی لا آخری وقت آیا اللہ اکبر اب فطرت کے دہرے تو یہ کہتے ہیں کہ مددگار معامل کوئی دلدار تو جب اکیلا حسین رہ گیا تو جذبوں کے اندر ایک احساس تو ہوتا ہے خیام میں جا کر اجازت طلب کر رہے ہیں صرف ایک عابد بیمار وہ زندہ ہیں موجود ہیں باقی سب کے لاشوں کے ٹکڑے کو حسین اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا میرا سوال یہ ہے کائنات بھر کے اہل علم سے کہ حسین کی ان جذبوں کو یعنی تاریخ کپسے منظر نہ دیکھو میرے حسین کی ان احساسوں کو دیکھ ہی ہے کون ہے ایسا جو ایک تصور پر سارا گھر لٹا رہا ہے کیونکہ علم قائم بال قسط کا ترجمہ اور تفسیر کی ضرورت عملا تھی خیالا نہیں تھی اس لئے عمل اور کردار بن کر حسین آئے اور لا الہ اللہ کی طاقت بحال ہوئی اور یہ طاقت اس انداز کی تھی اور کتنی جس وقت آپ کو گرا دیا گیا تربارے مار کر زخم میرے کر نیزے مار کر بالے مار کر آپ گرے ہوئے اب عمر بن ساتھ وہ کہتا ہے کہ یار جاؤ اس کا سر کلم کر کر لاؤ اب تو کیونکہ وجود میں جان نہیں رہی کئی بندے آئے برچیاں لے کر وہ ساری چیزیں تو آپ خون میں لطپت ہیں وجود ریزہ ریزہ ہے لیکن ہمیت حاشمیت زندہ ہے غیرت ایمان سجدہ ریز ہے عظمت ایکان اپنے وجود کی بھیک بانگ رہی ہے تو حسین کی آنکھ کھلتی ہے آنکھ میں جلالت کا ایک دورہ ابرتا ہے وہ جتنے آدمی سر اتارنے آئے وہ خون جدہ ہو کر بھی ہوش ہو گئے یعنی وہ اس حالت میں بھی لا انہ اللہ کی دواہی بن کر کھڑے ہیں اس حالت میں بھی زخم سے چور چور ہے بدن اور پھر ایسے حالات میں جون جون کوئی ظالم آتا ہو آپ آنکھ کھلتے تو حیبت سے وہ باغ اب مجھے بتایا جائے کہاں فطرت کے احساس کہاں وہ معاملہ ایک بہن نے بیٹے بھی قربان کیے ہوں بتیجے بھی قربان کی ہوں اور جو آخری سہارہ ہے وہ آخری سہارہ بھی قربان ہو رہا ہے اور وہ اپنی ساسوں کی خیرات دے رہا ہے مجھے بتائیے اس حاصلے کی حرمت اگر کوئی ذات بن کر آئی ہے تو حضرت زانی ثانی زہرہ آئی ہے یہ بھی لا الہ کی تصدیق ہے جس نے ایسے حالات میں بھی اور اتنا کچھ دیکھ کر بھی نہ اُس کی نہ آہا کی خدا سے صرف اتنی بات کہی کہ پروردگار عالم یہ نظر یقیدت ہے تیری رحمت اسے قبول کر لے اس وقت قرآن کی آیتیں بول رہی تھی کہ اس وقت اگر زینب تیرا حوصلہ نہ ہوتا تو حسین کے بات ہو سکتا ہے اسلام کا کیا معاملہ بنتا تو حضرت زینب کے حوصلے نے وہ رہنائی کردار دیا ہے جگہ جگہ پر جو آپ کے عظیمت معاب خطبے ہیں کاش امت اور خطبوں کی حرمت کو یقین کر لے تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں آج بھی اسلام غالب ہے کل بھی اسلام غالب ہوگا اور امت بھی یہ کہو سکتی ہے ہم نے زینب کو سمجھا ہی نہیں ہے وہ کون ہے ہم نے صرف شیعہ سنی کے ڈرامے میں آکر ایک تصور قیم کیا ہوا ہے لوگو زینب صرف اخت علی نہیں زینب صرف بنت علی نہیں اخت حسین نہیں اس وقت وہ اللہ کا اکرام ہے جو لا الہ اللہ کی جوائی دے رہی ہے قدم قدم پر ان کی عظیمت نے گواہی دی لا الہ اللہ حق ہے ہم اس لیے لا الہ اللہ کی حربت پر مٹے ہیں کہ لا الہ اللہ حقیقت ہے اور ہمارے بابا کی امانت ہے دوستان مخترم کہاں کہاں سے کس کس انداز میں وہ کیا کیا ہوا آپ سب حضرات کے وہ حقیقت سامنے ہیں لیکن قرآن کریم نے جس منظر نامے میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے وہ بڑا عجیب ہے در اصل یہاں کیا تھا لا الہ اللہ کے ظہور اور وجود اور اس کی بقا کے لئے کردار تھا دوائی کی ضرورت تھی جو یہی لوگ دے سکتے تھے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا اور کس کے دامن میں ہے ایسی گنجائش کس 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 سینے میں اتنا دل ہے کس کے خیال بھی اتنی تبدیل آئی ہے کہ وہ کربلا کا منظر دیکھ کر کھڑا ہی ہو سکے وہ تو وہاں سے گزر نہیں سکتا اور حالات میں حالات کے سامنے مدد مقابل آ کر قرآن کی آیت کی تعبیر بل کر کردار دینا اس لیے اس اسلام کو قیامت تک کوئی نہیں چیئر سکتا کتنے حملے ہوئے مستشرقین کتنے آئے کس کس انداز میں آئے لیکن کبھی ایسا ہوا کیوں کہ اب اس لا الہ اللہ کی عظمت میں جو گواہی بن کر آئی ہے وہ حضرت حسین کی شہادت ہے علیہ السلام تو دوستو ہمیں کی معرفت نصیب ہوگی پھر جن اکائیوں پر انہوں نے کردار دیا ہے وہ اکائیاں جب ہمارے کردار کا حصہ بنے گی تو ہمیں بھی وقت کا حسین کہا جائے گا وہ تو کوئی نہیں بن سکتا لیکن ان کے کردار کی عربت جب سامنے آئے گی تو کائنات کی کوئی طاقت کو ہے کفر کی وہ سامنے کھڑی ہی نہیں ہو سکے گی اور تیسری چیز جو ہمیں بطور نعمت ملی اس سارے کردار کی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ عزیمت جب بھی قدم اٹھاؤ عظیمت پر رکھو رخصت پر نہ رکھو حسین سے زیادہ حسین حسین کے لیے وہ کردار دے رہا ہے تو ہم کون ہیں ہم اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو جن اقدار کے لیے حسین نے یہ کردار دیا ہے شریعت متحرہ کی بہالی کے لیے دینی اور اخلاقی حربتوں کی بہالی کے لیے رشتوں کے تقدس کے لیے سسطم کی بہالی کے لیے جو نظم اخلاق میں وہ حرمت پیدا کرو جس اخلاق کا وہ درس دیتے رہے اپنے خیال میں علم کے وہ آبگینے روشن کرو جو علم ان کا فطری اساسہ ہے اور اپنے اپنے سوسائیٹی میں وہ سخاوت کے آثار پیدا کرو جن پر ان کی ساری زندگی کا ایک ترجیحاتی تسل تل رہا ہے تو لوگو آؤ حسین محض شخصیت نہیں ہے حسین اللہ کی مشیت کا تسلسل ہے اور اس نے مرنا نہیں ہے حسین اگر مر گئے ہوتے مر گئے ہوتے تو دین بھی مر گیا ہوتا کیونکہ حسین کی رگوں میں نبوت کا خون بھی ہے اور غیرت الہی ابو طالب علیہ سلام کا خون بھی ہے اور عشد اللہ کا خون بھی ہے زہرہ کا بھی خون ہے زہرہ ان خونوں کی طہارت اور کمال دیکھو اور ان کے رجز اور حمیت دیکھو اور عظیمت کی وہ حربت دیکھو تو نظر آئے گا کہ حسین صرف بیکرے محسوس نہیں بڑی حربتوں کی انتہا ہے بڑی عظمتوں کی مسلومیت کا تصور نہیں ہے بلکہ اللہ کی حربت کی قسم اسلام کی بقا کے لیے ایک عظیم طاقت ہے ان کے خطبات اور ان کا صبر استقلال اور پامردی اور خاندان کو سمالنا ایسے حالات میں اور پھر دین کو سمالنا اور امت کو سمالنا یہ صرف حضرت ثانی زہرہ کا کرداری ہو سکتا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضر کو شرف قبول سے سر فراز فرمائے اللہ تعالی ان نفوس قدسیہ کے ساتھ دلی اخلاقی روحانی ہر اعتبار سے وابستگی عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے اس عمت کو مستفید فرمائے یہ من میں ہیں تو من روشن ہے اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو کردار تو یزید کا کردار تو اس کا ذاتی کردار نہیں ہے یہ بات ذہن میں رہے قرآن نے کہا یہ اس کا ذاتی کردار نہیں یہ اس کے ابو اجدار کے کردار کا تسلسل ہے اس کے ابو اجداد کے کردار کا تسلسل قرآن پاک میں ایک نشان نہیں کی ہے بڑے عجیب انداز میں ایک لفظ میں میں بیان کرتا ہوں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بی آیات اللہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہ کرتے کیا ہیں وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں تو جو نبی کو بغیر حق کے قتل کرے وہ کافر ہے جس نے جگر رسول کو قتل کیا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے وہ کیسے صاحب اسلام ہو سکتا ہے یکفرون اوپیار ویقتلون الذین یعمنون بالقسط حسین قسط لے کر آیا انصاف اور عدل کا ایک نظام لے کر آیا تھا تو اللہ فرماتے ایسے لوگ بدبخت ہیں جو ایسے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عمر کرتے ہیں قسط اور انصاف اور عدل کا فبشر ہم بے عذاب علی ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان کے سارے آمال اللہ زائع کر کے پھینک دے گا تو دوستو اللہ دعو قرآن کے دامن میں آجاؤ اور حسین کے دامن میں آجاؤ اسی میں آفیت بھی ہے نجات بھی ہے حدایت بھی ہے رحمت بھی ہے شفقت بھی ہے اور انعیت بھی ہے بما علینا اللہ البلاغ المبیم اگر پیغمبر کے پاس آئے تو صاحب نوائے حمد بنے آپ نے دیکھا اور اگر غالب کو آپ صحیح سمجھ نہ چاہتے ہیں اور اس کی سو سال آیاد بنانا چاہتے ہیں تو غالب کا ایک شیر ہمیشہ یاد رکھئے می گو یم ہرائی نگو یم ہزار بار می گو یم ہرائی نگو یم ہزار بار کار خدا بار سے نشار کنا ڈالی می بات یہ ہے کہ دل تو چاہتا تھا کہ غالب کے اشار مسلسل پڑھے جائیں مگر ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ اقبال پر ساری تقریر سن کر ایک صاحب اسی جگہ سے یہ کہ کہ اٹھے یہ بھی وہی نکلا جب اقبال پہ میں نے تقریر کی پوری اور اس کے بعد جب سارے اشار پڑھے تو یہاں سے یہ صاحب یہ پھیکٹوٹے ہوں یہ بھی وہی نکلا تو غالب کے متعلق تو دنیا جانتی ہے غالب کے متعلق تو دنیا جانتی ہے کہ منصور فرق علی اللہ آمن آواز آن آسد اللہ دنیا جانتی ہے صبح سر مستان تیر قان قدر در زدم منظم در زدم تو بہرحال یہ غالب ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے شروع سے آخر تک سمجھنے کی کوشش کیجئے اور دل حسرت زیدہ ہے دل حسرت زیدہ تھا مائد لذت درد شیر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یاد کیجئے دل حسرت زیدہ تھا مائد لذت درد کام یاروں کا بقدر لبود دندا نکلا یہ حلی کی تاریخ ہے دل حسرت زیدہ تھا مائد لذت درد بہرحال غالب نے کہا کار خدا بار سہ محشر کند علی معلوم نے کتنے کفر کا فتوہ دے دیں گے بعد بات کفر تو ہے موجود کہہ دیں گے کہ غالب کافر تھا جو کچھ سہی مگر غالب نے اردو عدب احسان کیا ہے اور اس احسان کی وجہ یہ ہے کہ محبت علی دل میں تھی محبت علی دل میں تھی کار خدا بار سہ محشر کند علی تو لوائے حام ان کے ہاتھ میں جنت و دوزق کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ساقی کاؤسر وہ رجال آراف وہ اب ایسے ذمہ دار معصوم سے کوئی نس لے کر یہ کہے منبقاء علی حسین وجبت لہ الجنہ تو کسی کے دل میں آج کیوں لگتی ہے کوئی گھبر آتا کیوں اے منبقاء علی حسین جو رو حسین جنت کو واجب کریں گے بات یہ رو نہیں سکتا جب تک کہ محبت نہ ہو محبت آ نہیں سکتی جب تک کہ اخلاص نہ ہو دامن سے وابستگی ہو نہیں سکتی جب تک محبوب کی مرضی پہ زندگی نہ ہو اس لئے کار رونے سے جنت واجب ہے اور پھر پھر ہم کو ہم کو یقین ہے ہم کو یقین ہے کہ ہمارا مقام کہاں ہے ہمارے منازل کہاں ہیں ہم نے پیغمبر کی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے علی کی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے باتیں بر جائیں گی مگر وقاری کی ایک روایت سنیے ایک روز خدبہ دے رہے دے خدا کی قسم خدبہ دیتے دیتے میں حوز کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اور علی فرماتے ہیں متقین کی تعریف یہ ہے قلوب ہم فی جنان اجساد ہم فی عمال ان کے دل جنتوں میں ہے ان کے جیسا دنیا میں کام کرتے ہیں تو دل پہلے جنت میں ہے جنت ہور و قصور کا نام نہیں ہے صرف جنت کو سر و تسلیم کا نام نہیں ہے صرف جنت اس محبت کا نام ہے جو انسان کو قیق دے جو انسان کو وجد دے جو انسان کو ساری اور دوسری چیزوں سے غافل کر دے یا علی یا حسین نو محرم یوم تاسو آ حسین گھر چکے ہیں تقریر قتم ہو رہی جلوس کا وقت قریب ہے ہم میں نے جیسا کہ رات کو عرص کیا ہم چاہتے یہ کہ اپنے قلوس کا اپنی بندگے کا اپنی محبت کا ارہار کریں جلوس کے ساتھ عظمت و احترام کے ساتھ جانا ہے اور عظمت و احترام کو باقی رکھنا ہے کسی اور سے سروکار نہیں ہے علی کا چودہ مرتبہ امتحان لیا گیا کوئی علی کا دوست تھا یا کہنے والا کہ اس کا کتنی مرتبہ امتحان ہوا اگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو ہر وقت امتحان کے لئے تیار رہے ہر وقت امتحان کے لئے تیار رہے محرم کی نوی حسین گھر گئے ہر اکبر کی مصیبت پڑھی گئی کسی دن قاسم ابن حسن کی مصیبت پڑھی گئی کسی دن اون و محمد کی باتیں سنائی گئی کسی دن دکھلایا گیا کہ بھولے باپ نے جوان بیٹے کی میت کس طرح سے اٹھائی کسی دن کہا گیا کہ اب باز کیسے شانے کٹا کے سو گئے اب حسین اکیلے اب حسین اکیلے ہیں اور جیسا کہ میری آواز پہنچی ہوگی داہنے جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا ایک ایک دوست کو آواز دی مسلم مسلم نے آسجا حبیب زہر آبیس علی اکبر عباس قاسم فما عجابو کسی نے جواب نہیں دیا بے اختیار آواز جی کوئی ہر میری سواری کا لانے والا کوئی ہر میری سواری کا لانے والا فما عجابو کسی نے جواب نہیں دیا گھوڑا گردن ڈالے امام کی قدمت میں حاضر ہوا پردہ الٹ کے بہن باہر آگئے اور یہ کہتے ہوئے آئی کیا بھائی آپ نے تیہ کر لیا ہے آپ نے عظم کر لیا ہے کہ اب ہم کو خدا پہ چھوڑ دیں اچھا بھائی اچھا بھائی جب یہی ہے تو بہنوں سے ملتے جائیے بیمار بیٹے کو رخصت کرتے جائیے حسین ابن علی خیمہ میں آئے پہلے عابد بیمار کے پاس آئے دیکھا بیمار بیٹا بے ہوش پڑا ہے بازو بیٹھ کے سیدھا بازو تھام کر سورہ حمد کی تلاوت کی بیمار بیٹے نے آکھیں کھولی اور کہ بابا کے چچا مر گئے کیا علی اکبر مر گئے کیا انہوں محمد مر گئے بابا اب آپ اکیلے ہو گئے فرمایا ہاں سید سجاد ہاں اتنا سننا تھا کہ حابد بیمار چاہتے تھے کہ بستر سے کھڑے ہو جائے فرمایا میرے حق کی قسام لیڑ جاؤ میرے حق کی قسام لیڑ جاؤ کہیں زمین حجت خدا سے کالی نہ ہو جائے مگر ہاں عابد بیمار جب مدینہ جانا میرے دوستوں کو میرا سلام اور کہنا جب کسی غریب کی مصیبت کو سننا تو مجھ عابد بیمار کے پاس سے اٹھے ام لیلہ کو دیکھا ام فروا کو دیکھا ام کلسوم کو دیکھا زینب پر نظر ڈھالی آواز دی یا زینب و یا کلسوم یا سقین تو یا رقی علیکن منی السلام تم سب کو حسین کا سلام آخر پہنچے زینب آگے بڑھ گئی کہ بھائی میں کچھ عرض کروں میں کچھ عرض کروں رشاہ سرمایہ کیا ہے کب بیٹھ جائیے حسین اپنی علی زمین پہ بیٹھ گئے زینب تین مرتبہ گرد پھر کہنے لگی بھائی ذرا گلے کو بلاند کیجئے بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے اور کہ یہ ہمہ کی وسیعت تھی مرتبہ کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لینا گفتگو کو میں یہاں روک رہا ہوں اب دو چار جملے باقی رہ گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے زحمت کی ہزاروں آدمی دھوپ میں کھڑے ہیں جن کے لیے جگہ نہیں ہے میرا میں تم کو صرف اتنا کہ سکتا ہوں کہ میرا امام دھوپ میں کھڑا ہوا ہے ملوم امام زحمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے آپ سب کو تکلیف ہو رہی ہے بیویوں کو تکلیف ہے بچوں کو تکلیف ہے گرمی ہے پیاس ہو رہی ہو گی پیاس لگ رہی ہو مگر آج آپ کچھ دیر صبر کریں عزیزو آپ نے بڑا غم منایا پہلی دوسری تیسری چوتھی برابر روتے ہوئے آئے مجلسوں میں برابر شریک رہے محرم کی نو تاریخ آگئی اب مہمان جانے کو ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ زہرہ تم سے مطمئن جائے اب جاؤ اتمینان سے جاؤ جلوس کے ساتھ جاؤ آج رات حضر کی رات ہے دیکھو ایک ایک لمحہ ایک ایک آسو چاہتا ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک نالہ چاہتا ہے ہائے حسین ہائے حسین مولا یہ ہماری زندگی کی آخری گھڑیاں ہے مولا اگر زندہ رہیں گے تو پھر اگلے سال یہ مہتم ہوگا نہیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں گے خدم بوسی بجال آئیں گے نوی محرم کو وہاں بھی یہی ازرداری ہوگی موتا اور اسی طرح سے آپ کا ذکر ہوگا حسین نے سب کو رخصت کیا بہن میں خیمے کا پردہ اٹھایا گھوڑے کے قریب آئے رکاب میں پاؤ رکھ پشت ذہن پہ بلند ہوئے اور ایک مطبع آز ذل جنا آخری سواری ہے اب ذہمت نہ دوں گا ذل جنا گھوڑا چلا اور رکا پوچھا کیوں چلتا کیوں نہیں ہے اس نے سر کو جھکا لیا حسین نے دیکھا ایک تین برس کی بچی بھوڑے کے قدموں سے لفتی ہوئی پکار رہی ہے بابا نہ جاؤ بابا بابا نہ جاؤ بابا 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 دھیلو بابا حسین نے بھوڑے سے ادھرے کہا سکینہ کیا بات ہے سکینہ کیوں روستی ہو بیٹی دہینی لالی آتی کہ دلما مجھے جانے تو شاید پانی مل جائے تم بہت پیاسی ہو تو دھب رہ گئی دہل گئی کہ بابا اس کا نام نہ لیجے چچا اب تک نہیں آئے بابا میں پیاسی مل جاؤں گی بابا آپ نہ جائے ایک مرتبہ بچی کو گوز میں لیا بچی کو گوز میں لیا چہلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے سکینہ پیاری سکینہ نادان سکینہ بی بی دیکھو ایسی بات ہے کہ اگر ہم تھوکر مارے تو یہاں چشمہ آپ جاری ہو سکتا ہے یہ کہ تھوکر ماری ایک پیلے بیٹی پیلے مگر ادھر دیکھ نا سکینہ اب جو دیکھا تو دیکھا لاکھوں انسان جن کی زبانیں لے گی سکینہ تو یہ ہمیشہ پیاسے رہ جائیں سکینہ بی بی آج پانی نہ پیو اتنا سننا تھا کہ پھیک دیا یا سکینہ کے چچا نے چلو میں پانی پھیک دیا وہ چچا ہے یہ باتی جی ہے اور باپ سے لپڑ گئی کہ بابا بابا پھر آپ آ جائیں گے بابا باب مگر جب سلجانہ آیا دین حلیل بی رکابے کٹی موسیقی